اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالرزا کھٹی چار فروری کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے اور کل 31 جنوری تھی اور پی ڈی ایم کی جانب سے وزیراعظم سے استیفہ کی جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی وزیراعظم اپنی جگہ موجود ہیں بی ستمبر سے لے کر یکم فروری تک یعنی تقریباً چار ماہ دس دن بی ستمبر کو اے پی سی ہوئی اس میں سے پی ڈی ایم نے جنم لیا دس دن ستمبر والے اگر ہم کاؤنٹ کر لیں اور چار ماہ یہ تو یعنی چار ماہ دس دن ہو گئے ہیں پی ڈی ایم نے جو اپنا سیاسی رومانس کا نعرہ جس طرح لگایا تھا اور آج اس چار ماہ دس دن کے اندر ہم جس موقع پر آپ سے میں مخاطب ہوں تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیزیں کتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئی ہیں پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا ان چار ماہ دس دن کے دوران کیا ہوا آج ہم اس پر بات کرتے ہیں اور یہ بات کرنے کی اصل میں آج ضرورت اس لئے پڑی ہے کہ دو روز قبل ہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک شاکنگ قسم کا بیان دیا کہ ہماری جنگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں موجودہ حکومت کے ساتھ ہے حالانکہ مولانا صاحب اور پی ڈی ایم کی جتنی بھی قیادت ہے وہ کہتے رہے کہ عمران خان کی تو کوئی حیثیت نہیں اصل تو جگڑا ان سے ہے جو عمران خان کو لائے ہیں اب معاملہ یہ یہاں تک کیوں پہنچا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پر بات کی جائے ہم بات شروع کرتے ہیں 20 ستمبر سے 20 ستمبر 2020 جب اسلام آباد کے میریٹ ہوتل میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہوا اس سے چند روز پہلے ایف ایٹی ایف کے حوالے سے قومی اسیمبلی اور سینٹ سے قانون سازی ہوئی اس میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اپوزشن کو مجبور کیا گیا کہ اپوزشن اس میں مدد کرے تاکہ یہ جو ہے وہ پیغام جائے کہ ملک کی تمام جماعتوں نے مل کر اس قانون کو پاس کرنے میں حمایت کی یا مدد کی ایف ایٹی ایف کے حوالے سے قانون سازی کے بعد یہ ہوا کہ تمام پارلیمانی رہنما ایک رات جی ایچ کیو گئے وہاں ان کے لیے آرمی چیف میزبان تھے انہوں نے ڈینر کا اعتمام کیا تھا کہا یہ جا رہا ہے کہ آرمی چیف کی جانب سے تمام پارلیمانی جو رہنما تھے ان کو کہا گیا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے لیے حکومت کی مدد کی جائے آئین میں ترمیم کی جائے اس وقت جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بلاول بٹو زرداری اور مولانا فضل رحمان کے صاحب زادے اصد محمود کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات خوشگوار نہیں رہی اس کے بعد جب یہ مولانا صاحب کو پتا چلا تو مولانا صاحب کا غصہ اور بڑھ گیا اور یہ سارا وہ غصہ تھا جو بیس ستمبر کو جو اے پی سی ہوئی اس میں نظر آیا اب ہوا یہ کہ بیس ستمبر کو اے پی سی ہوئی اس میں چھبیس نکاتی ایک ایکشن پلان ترتیب دیا گیا میاں نواز شریف نے وہاں جو تقریر کی اس تقریر نے جو ہے وہ پورے ملک میں ایک نئی بحث کا آغاز کیا پاکستان میں نواز شریف کی تقریر سے پہلے تک لوگ اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کھل کر باتیں نہیں کر رہے تھے اور اس کے بعد میاں نواز شریف کو ہی بہانہ بنا کر انہوں نے کھل کر باتیں کرنا شروع کی سوشل میڈیا پر ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا میاں نواز شریف کی جانب سے جب اس طرح کی باتیں کی گئیں تو اس ملک کے اندر جو تین صوبے تھے ان کی جو سیاسی قوتیں تھیں ان کے اندر ایک امید جا گی کہ پنجاب کی ایک بہت بڑی قداور لیڈرشپ جو ہے ایک بڑی پاپولر لیڈرشپ اس طرح جب باتیں کر رہی ہے تو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس ملک کے اندر کوئی سیاسی تبدیلی آئے گی یہی سبب تھا کہ سیول سپر بیسی کی جو نعرہ تھا اسے تقویت ملنا شروع ہوئی اور حکومت کی گبرہٹ میں بھی اضافہ ہو گیا پی ڈی ایم کے ہر جلسے میں جرنیلوں کو ان کے نام سے پکارا گیا آسم سلیم باجوا کے اوپر کھل کر تنقید ہوتی رہی اور یہی سبب تھا کہ پھر آنے والے دنوں میں میاں نواز شریف کو کہا گیا کہ آپ جرنیلوں کے نام نہ لیں اس کے اوپر جب میڈیا میں سوشل میڈیا پر تنقید ہوئی تو مولانا فضل رحمان بھی بولتے رہے وہ کھل کر بولتے رہے لیکن اس ساری منظر نامے میں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ کہا گیا لانگ مارچ ہوگا اجتماعی استیفے ہوں گے سینٹ کے انتخابات میں حصہ نہیں لیا جائے گا اس کا الیکٹورل کالج توڑ دیا جائے گا زمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیا جائے گا یعنی جو اپوزشن کی یہ ساری جماعتیں تھی ان کا جو کوشش تھی یا ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک ایسا سیاسی بوران پیدا کر دیا جائے جس سے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مجبور ہو جائے تاکہ ایک ایسا کرائیسس پیدا ہو ایسا بوران پیدا ہو کہ وہ عمران خان سے ہاتھ اٹھا لے اس کے نتیجے میں اس ملک کے اندر نئے انتخابات ہوں اور جو بھی جماعت نیا مینڈڈ لے کر آئے وہی پاور میں آئے اب ایک طرف تو عمران خان تھے لیکن عمران خان کیونکہ مسلسل اسٹیبلشمنٹ کے ایک ایسے وکیل تھے کہ بغیر جو ہے وہ ان کے کچھ کہے وہ کرتے رہے ایک وقت تو ایسا آیا کہ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جو بھی لوگ فوج کے خلاب بولتے ہیں ان کا میں علاج کروں گا لیکن اس دوران ایک نئی ڈیولیمنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ اچانک پاکسان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگسکیٹیو کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس اجلاس میں پیپلز پارٹی کی جو سفارش آتی ہے پوری جماعت کی کہ وہ یہ آتی ہے کہ تحریک ادم اعتماد لائی جائے پنجاب میں بھی لائی جائے قومی اسیمبلی میں بھی لائی جائے یہی ایک جمہوری طریقہ ہے اب ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک سو چھپن ووٹ ہے تحریک انصاف کے قومی اسیمبلی میں اگر اسٹیبلشمنٹ اس سے آج ہاتھ اٹھا لے اور اپوزشن کی جماعتوں کے ساتھ ان کی جو اتادی جماعتیں ہیں وہ ساتھ دے دیں تو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کی موجودہ حکومت درام سے نیچے گر جائے گی لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں اب وہ جب پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ تجویز آئی تو مسلم لیگ نون کی تشویش حق بجانب تھی مولانا فضل رحمان کی تشویش بھی حق بجانب تھی کیونکہ یہ دونوں جماعتیں پہلے دن سے یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ اسیمبلی جالی منڈیٹ رکھتی ہے یہ حکومت جائز نہیں ہے اس لئے موجودہ اسیمبلی میں اگر آپ تحریک ادم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو ہٹا بھی دیں تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا اب جب آصف علی زرداری نے یہ کوششیں شروع کی ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو جرنیلوں کے پہلے نام لیے جاتے تھے وہ ختم ہو گئے اس کے بعد جو ان تقاریر تھی ان کی اندر جو شدت ہوتی تھی وہ اس کو سب نے محسوس کیا کہ اس شدت میں کچھ کمی واقع ہوئی اب یہ ایسا ہوا کیوں آصف علی زرداری ایسا کیوں چاہتے ہیں یہ بڑا اہم سوال ہے وہ اس لئے کہ سندھ میں ایم کی ایم یا جی ڈی اے یا ایسی جماعتیں ان کو چھوڑ کر پاکسان پیپلز پارٹی نے کوشش کی ہے کہ کہیں بھی ایسا کوئی طاقتور آدمی جن کے پاس پندرہ بیس پچیس ہزار ووٹوں نہیں چھوڑا جس کو پارٹی کے اندر شامل نہیں کیا اچھا اس میں پیپلز پارٹی میں ایسے بھی لوگ بڑی تعداد میں شامل ہوئے جو ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے اور اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے سیاسی منظر نامے میں سندھ میں کہیں بھی ایسی کوئی صورتال نظر نہیں آتی کہ پیپلز پارٹی کا دور ختم ہو اور کوئی دوسرا دور آ جائے جس میں ان کی جگہ بنے اس کے نتیجے میں انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کے اندر شمولت کر لی کیونکہ یہ سارے لوگ پاور پالیٹکس کرتے ہیں اس لئے پاور کے بغیر ان کا چلنا مشکل ہوتا ہے پٹواری ہو تھانے دار ہو ڈپٹی کمیشنر ہو ایس پی کے تک اگر ان کی رسائی نہیں ہوگی تو ان کی سیاست چل نہیں سکتی پیپلز پارٹی نے وہ سارے لوگ شامل کر دیے ون سائیڈڈ جو ہے وہ ایک ٹریفک چل رہی ہے وہاں جو تحریک انصاف کی اپوزشن ہے وہ ایسی اپوزشن ہے کہ جو بھی بولتی ہے تو سندھ میں بجائے ان کی حمایت میں اضافہ ہونے کے مزید کمی واقع ہوتی ہے یہی سورتال ایم کی بھی ہے اب جب پیپلز پارٹی یہ سارا کام کر رہی تھی تو پیپلز پارٹی کو کہا گیا کہ اگر اس طرح کی سورتال آپ نے مرکز میں پیدا کی تو یہ حکومت سندھ کی نہیں رہے گی اب نتیجہ یہ ہوا کہ آصف علی زرداری صاحب نے زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نیا طریقہ یہ نکالا کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے یعنی اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے اور وہ ناکام ہو جائے تو یعنی چھے ماہ سے لے کر بارہ ماہ تک اپوزشن کی جو اپوزشن کا جو غبارہ ہے نہ صرف اس میں سے ہوا نکل جائے گی بلکہ تحریک انصاف کا جو مورال ہے وہ مزید اپ ہو جائے گا اس ساری سورتال کے اندر اپوزشن کی جو باقی جماعتیں ہیں وہ اس ساری سورتال کو سمجھتی ہیں لیکن پیپلز پارٹی ایک اتنی بڑی جماعت ہے کہ اس کے بغیر ان کا گزارہ نہیں ہے یہی سبب ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں جب مرم نواز کے جو ہوتل پہ کمرے پہ چھاپا مارا گیا اس کے بعد ایک سورتال بنی آرمی چیف نے ایک انکواری کمیٹی بھی قائم کی اس نے جو بھی رپورٹ دی وہ آپ کے سامنے لیکن سندھ حکومت کی جانب سے جو رپورٹ آئی وہ اس میں کوئی دم خم نہیں تھا مقصد یہ کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس طرح کا پہلے دن ری ایکشن آیا تھا اس سارے معاملے پر لیکن جب رپورٹ آئی تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا تو یہ ساری باتیں تھی پیپلز پارٹی کی جو جو غلطیاں تھیں یا جو جو ان کے اپنے مفادات کے حوالے سے انہوں نے اقدامات لیے مسلم لیگ نون اس کو سمجھتی رہی لیکن اس کو درگزر کرتی رہی اس کو سبب یہ تھا کہ پیپلز پارٹی ایک ایسی بڑی جماعت تھی کہ اگر وہ پی ڈی ایم سے نکل جائے تو پی ڈی ایم کی وہ ورث نہیں رہے گی اور اس کا فائدہ تحریک انصاف ہوگا اور اگر پیپلز پارٹی بھی نکل جاتی ہے تو اس کا پیپلز پارٹی کو بہت بڑا نقصان ہوگا تو اب یہ ایک دوسرے کے لازم ملزوم تو ہیں لیکن پی ڈی ایم کے اندر سے جو اس کی شدت تھی اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں سے اس کی جو شدت میں سے جو کمی ہوئی ہے اس کا جو سب سے بڑا سہرہ ہے وہ زرداری صاحب کے سر جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چار فروری کو جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ان چار ماہ دس دن کے دوران جو سیاسی رومانس بنایا گیا تھا وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے چار فروری کو جو اجلاس ہوگا ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی تجاویز لے کر جائے گی مسلم لیگ نون نے بھی کہا ہے کہ بلاول بٹو اپنے جو اسیمبلی میں ان کی اکسیرت یا ان کو جن کا آسرہ ہے اس کے فگر رکھیں ظاہر ہے جو بھی وہ باتیں رکھیں گے لیکن ان سب کو مولانا کو بھی جواب دینا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کو بھی جواب دینا پڑے گا لیکن حالی میں جو مولانا صاحب کی طرف سے بیان آیا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی ایک جو ہے وہ مجھے حکمت عملی تو نہیں لگتی لیکن مجھے مایوسی ضرور لگتی ہے کہ مولانا صاحب کو جس طریقے سے آگے لائیا گیا اور جس طریقے سے ان کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنایا گیا اور پھر اس کے بعد ان کے پیچھے سے ان کا جو نظریہ تھا پی ڈی ایم کا اس سے پیپلز پارٹی پیچھے ہٹی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا صاحب مجھے لگتا ہے کہ بڑے جو ہے وہ ان کو ہارٹ ہوئے ہیں وہ مایوس بھی ہوئے ہیں لیکن کیونکہ سیاسی جماعتوں کے اندر یہ سسلہ چلتا رہتا ہے نشب و فراز آتے رہتے ہیں اور یہ کیونکہ مختلف نظریات رکھنے والی ساری جماعتیں ہیں جو ایک ساتھ ہوئی ہیں لیکن ساری صورت عالمیں جو سب سے جو بڑا جو اسٹیک پر ہیں یا جو سب سے بڑے خطرے میں جو جماعتیں ہیں وہ چھوٹی جماعتیں ہیں یعنی پشتنخواہ کی جماعتیں ہیں بلوچستان کی جماعتیں ہیں ان کو بڑا نقصان ہوگا اگر پی ڈی ایم کو کچھ ہو جاتا ہے آج کے پروگرام میں اتنا ہی اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ